ڈاکٹر سید شمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلامی تصور قومیت کو پاکستانی قوم کے دل و ذہن میں جاگوزی کرنے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ جستور پاکستان اس تحتر کے تحت بنیادی پالیسی کے اصول دیے گئے ہیں جس کے تحت ایک منصفانہ معاشرہ بن سکتا ہے اور عدل و انصاف کا قیام ہو سکتا ہے اصوب نہ ہو کوئی بائیس ایکشنس نہ لیے جائیں اس کے بنیاد پر اور وہ تمام اصول ایسے ہیں جو سیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہیں تو ان اصولوں کی بنیاد پر ٹاپ ٹو بارٹم اور بارٹم ٹو ٹاپ اگر آپ ان اصولوں کو تربیت میں بھی رکھیں ٹرینی میں بھی رکھیں پریڈائم شفٹ میں بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ ان اصولوں کو مرکز مان کر انڈیویجوال سوسائیٹی اور اسٹیٹ کی آپ کنسٹرکشن شروع کریں اور ایک نئی لحاظ سے ایک نیشنل بلڈنگ کریں اور نیشنل ایجنڈا سیٹنگ کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے تب کہیں جا کر پہلے تو ایجنڈا سیٹنگ ہوگا نا کہ نیشنل ایجنڈا سیٹنگ کیا ہے ہماری کہ ہمیں دنیا میں کچھ کرنا بھی یا نہیں کرنا ہے جب وہ نیشنل ایجنڈا سیٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد تمام تعلیمی نظام معاشی نظام سیاسی نظام کو اس کے تناظر میں اثر نو ریفارم کرنا ہے اس کے بعد کہیں جا کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک نئی نسل جو ہے ایک نئی قوم ایک نئی ملت اور ایک اسلامی نظریہ قومیت کے مطابق ڈھل کر سامنے نکلے گی کہ جو سرسے عمر خان کے مطابق ایک ہاتھ میں سائنس کو رکھے گی ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھے گی اور سر پر اس کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ کا تاج ہوگا تو اس کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پوری ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے پوری ریفارمیشن کی ضرورت ہے اور انٹینشن صحیح کر دیں ریفارمیشن ٹھیک ہے ڈاکٹر قبلیہ صاحب نے بہت کر ٹھیک کا کہ پیرادائم صحیح کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارا پیرادائمی صحیح نہیں ہے اور ہم نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آخرت کی زندگی کو ہم نے اپنے پورے نصاب سے ہی نکال دیا ہے اپنی زندگی کی ڈیلی لائف سے ہم نکال رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ایسے معاشرے کو ایک مسلم معاشرہ کہا جائے گا بلکہ صورت قحف کی جو آخری آیات میں صاف کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا ہی کی تلقی کو سب کچھ سمجھ رکھا اور دنیا ہی میں لگے رہے آخرت میں ان کے عمالوں کو حساب نہ ہوگا آخرت میں وہ خسارے میں ہوں گے استعمال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے خسارے کا تعلق تو والأثر کی روشنی میں تے ہونا چاہیے